بابا کہتے ہیں کہ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے ان سے مت گبراؤ خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے میرا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے جب سناٹا روح میں اتر جائے پھر رون کے متاثر نہیں کرتی فکر نہ کرو میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں معذرت کے ساتھ یہ جملہ کسرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑھنے پر کبھی بھی دستیاب نہیں ہوتے وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے عام طور پر یادیں نڈھال کرتی ہیں مگر ایک یاد ایسی ہے جو نحال کرتی ہے اور وہ ہے اللہ کی یاد کسی کو دکھ دینا ایک کرز ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا وقت بہت ظالم ہے تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے اکل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے انسان سب سے سستا محبت کے نام پہ بکتا ہے اور سب سے مہنگی انسان کو محبت کی پڑتی ہے بیٹیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سیانی بنو تمہیں دوسرے گھر جانا ہے لیکن کبھی بیٹوں کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ سیانے بنو کوئی تیرے لیے گھر چھوڑ کر آئے گی قصہ مختصر زندگی آزان سے نماز تک بولنا سب کو آتا ہے بس کسی کا دماغ بولتا ہے کسی کا اخلاق اور کسی کی زبان قرآن پاک نے سب سے زیادہ عزت عورت کو دی لی ہے بری نظر لگ جائے تو اچھی قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی بعض لوگ اتنے بہادر ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں غم بڑھ جائے تو ان کے کہتہوں میں شدت آ جاتی ہے جانتے ہو محبت کیا ہے ہر اس بات کو نظر انداز کرنا جس سے تعلق دور جانے کا اندیشہ ہو باپ وہ عظیم استی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی انسان بھی عجیم مزاج کا ہے جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے ماں کی گوز سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہرے پر نظر ڈال کر دیکھ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دوپ میں مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دوپ میں میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں مجھ کو چھاؤں میں رکھا ہے